بھائی نے فرمایا کہ دو بچوں کا عقیقہ نہیں ہوا کیا یہ قربانی کے ساتھ ان کا عقیقہ کر سکتے ہیں جی بالکل کر سکتے ہیں اس میں ہی سمجھ لیجئے کہ قربانی میں جانور زباہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے اور عقیقے میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہم جانور زباہ کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں لہٰذا اگر ایک آپ نے گائے لے لی تین قربانی کے حصے ہیں اور چار آپ عقیقے کے نیت کر لیں تو بالکل عقیقہ اس میں عدا ہو جائے گا اس میں کوئی حرج نہیں ہے دونوں چیزیں مل سکتی ہیں قربانی کا جانور ہو اس میں ایک حصہ عقیقے کا ڈالتے ہیں بہتر ہے کہ نہ جانا ہے کیا قربانی کے جانور میں قربانی کے ساتھ عقیقے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے ایک تیر سے دو شکار نہیں ہو سکتے قربانی کے جانور کو صرف قربانی کی نیت سے ہی دباہ کریں گے عقیقے کے جانور جب بچہ پیدا ہو جائے تو ساتھویں دن اس کو قربان کرنا چاہیے لڑکا ہو تو دو جانور لڑکی ہو تو ایک جانور عقیقے میں حصہ نہیں ہے قربانی میں حصہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے حصہ بکرہ بھی کر سکتے ہیں اور اونٹ اور گائے میں حصہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن عقیقے میں حصہ کچھ لوگوں نے عقیقے کو اپنے مقصد پورا کرنے کے لیے ریزرو رکھا ہوتا ہے کہ جی وہ شادی ہوگی نہ تو خیر دیکھ تو پکانی پڑے گی تو عقیقے کے سارے بچوں کے بکرے وہی ولی میں پہ کٹ دیں گے عقیقہ عقیقہ ہے اس کو قربانی کے حصوں میں نہیں ڈالا جائے گا نہ اس کو اس طرح پینڈنگ کیا جائے گا کہ شادی کے موقع پر کر لیں گے توفیق اللہ نے دی ہے تو ساتھویں دن عقیقہ کیجئے توفیق نہیں ہے مالی طور پر غریب ہیں تو جب اللہ پھر نصیب میں رکھے مال ہو فراغت ہو تو انسان اس کو ادا کر دے قربانی کے جانور میں عقیقے کی نیت کرنا کیا قربانی کے جانور میں عقیقے کی نیت کر سکتے ہیں جبکہ حصہ الگ رکھا ہو ہدایت اللہ کشمیر سے جی ہاں عقیقے کا الگ سے حصہ قربانی کے جانور میں لے سکتے ہیں قربانی کے جانور میں عقیقے کے بھی حصے کیا جا سکتے ہیں اس کی کوئی ممانت نہیں ہے اب جیسا کہ انہوں نے کہا ہے ہمارے زمان بھائی نے کہ چار حصے ہم قربانی کر رہے ہیں تین حصے تین بچوں کے یا ایک بچے کے دیرف سے دو حصے اور ایک بچی کا تین عقیقے حصے کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں کر سکتے ہیں اصل میں وجہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں جو دوسرا حصہ شامل کریں گے تو اس کا بھی تقرب کی نیت ہونا ضروری ہے یعنی وہ بھی عمل وہ حصہ جو لیا جا رہا ہے وہ بھی کسی نیکی کے کام والا ہو تو اب یہ تقرب لیواج ہلا یہ حقیقہ بھی لیواج ہلا ہی ہے سنت کی ادائیگی کے لیے کیا جاتا ہے تو ایسی شراکت اس جانور میں ہو سکتی ہے وہ قربانی میں اگر تین چار حصے کوئی ویسے کر رہا ہے ایک حصہ اس لیے رکھتا ہے کہ میں نے جو کہا ہے وہ بکرا کر رہا ہوں لیکن قربانی کے ایک حصہ اس لیے رکھ رہا ہوں گھر میں دوسرا گوشت آنا جائے گا یعنی قربانی کی نیت نہیں ہوتی نہ اس میں کوئی تقرب نیکی کی نیت ہوتی گوشت کے حصول کی نیت ہوتی ہے تو ایسی صورت میں تو سب کی قربانیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی لیکن یہ جو شریک ہو رہا ہے قربانی کے جانور میں یہ بھی ایک نیکی کی نیت لیواج ہلا شریک ہو رہا ہے تقرب کی نیت کے ساتھ شریک ہو رہا ہے تو اس کا شریک ہونا بلکل دروست ہے اقیقہ بھی ہو جائے گا قربانی بھی ہو جائے گی ماشاءاللہ علیوی اگلا سوال ہے کیا قربانی کے جانور کے ساتھ حصوں میں بچے کے اقیقہ کے دو حصے شامل کر کے اقیقہ کیا جا سکتا ہے اقیقہ جو ہے نا جی وہ گوشت بانٹنے کا نام نہیں ہے اقیقہ جو ہے وہ خون بھانے کا نام ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ بچہ جب پیدا ہونا تو اس کی طرف سے خون بھاؤ یعنی اس کی طرف سے تم نے ایک جان دینی ہے جہاں میں ترمزی میں حدیث ہے بخاری میں بھی الفاظ ہیں کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے اور ترمزی میں الفاظ ہیں ابودود میں کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے اقیقہ کے عوض لڑکے کی طرف سے دو بکرے کرو اور لڑکی کی طرف سے ایک اور ساتھویں دن اقیقہ کرو اور بچے کا نام ڈیکلیئر کرو اور اس سے گندگی کو دور کرو یعنی اس کے سر کے بال وغیرہ منواؤ اور صدقہ اور خیرات جو آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی حقیقہ کرے گا تو عام صدقہ شمار ہوگا تو ساتھویں دن آپ نے حقیقہ کرنا ہے اور ترمزی میں الفاظ ہیں کہ اس میں بکری اور بکرے کی کوئی تقسیم نہیں ہے تو وہ بکری ہے یا بکرا ہے گائے میں حصہ نہیں ہے یہ فقہ انفی نے اجتہاد کیا ہے کہ اس کے ایک ویلنٹ ہے اجتہاد تو وہاں ہوتا ہے جہاں نص موجود کیونکہ جب آپ نے پوری جان دینی ہے تو آپ پوری گائے کر لیں اجتہادن وہ بھی بکرے یعنی لڑکے کی طرح سے دو گائے لڑکی کی طرح سے ایک کال نہیں کیونکہ جان بانی ہے تو یہ غلط ہے کہ آپ حصے رکھیں گے یہ فقہ انفیوں بالکل غلط مسئلہ انہوں نے بنایا ہے اور دوسرا ہی ویسے غلط اس لیے ہوگا ہے کہ جتنا مسئلہ ہی خود مانتے تھے وہ تو لوگوں کو بتائیں کہ حقیقہ تو ہوتا ہی ساتھویں دن ہے تو کتنے بچے ہیں جو اس صاحب سے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ عید قربان کے ساتھویں دن بن رہا ہوگا پھر ان کو مسئلہ یہ لکھنا چاہیے کہ جو بچہ آپ کا تین ذریجہ کو پیدا ہوگا اس کی حقیقے ساتھ ہو سکتی ہے واقع پیچے تو نہیں ہے اس میں تو عام صدق ہے اور آپ اس کی ایسے لیٹ بھی نہیں کر سکتے وہ تو مجبورن ہے وہ ٹھیک ہے سنکبرال بھئی حکیم ہے نبیل اسلام نے اپنا حقیقہ اعلان نبوت کے بعد کیا تھا لیکن وہ تو جواز کی حد تک ہے جب کسی کا رہ گیا ہو جان بوچ کے کوئی یعنی کہ منڈے دی پھوپی آ رہی ہے تو منڈے دے چاچے نے اگلے مینے آنا اس کے بنیاد پر لیٹ نہیں کر سکتے ساتھویں دن کرنا ہے اور دن کے اعتبار سے بھی یاد رکھنا ہے اگر جمعرات کو پیدا ہوئے نا بچہ تو حقیقہ بدھ کو بنے گا بدھ کو پیدا ہوئے تو اگلی منگل کو بنے گا اور اگر منگل کو پیدا ہوئے اور مغرب کے بعد ہوئے تو بیسیکلی وہ بدھ کو پیدا ہوئے منگل کو نہیں پیدا ہو رہا تو اس اعتبار سے پھر دیکھنا ہے آپ نے ساتھ میں دن کرنا ہے اس پہ میرے الادہ سے بھی کلپ رکارڈڈ ہیں حقیقے اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ تو یہ آپ حصہ نہیں رکھ سکتے آپ کو الگ سے ہی کرنا ہوگا ہے یہ بالکل انہوں نے باطل مسئلہ بنایا ہوئے اور لوگوں کو مسئیبت میں ڈالا ہوئے لوگ وہ کہتے ہیں چلو جی تین قربانی کے ایسے رکھ لیتے ہیں باقی میں اپنے سارے بچوں کا قیقہ کر لوں گا اس طریقے سے تو ایسا نہ کریں بل ایک آسانی ہے کہ جس طرح مسئلہ یعنی دوندہ ہونا قربانی کی شرط ہے حقیقے کے جانور کے لیے مسئلہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے وہ آپ چھوڑا بکرا بھی لے کے کر سکتے ہیں لیکن بالکل ہی مردار بکرا نہیں چھوڑا سا بکرا ہو جس کو آپ اور یہ حقیقہ وہ صدقہ ہے جو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں ویسے تو عام صدقہ آپ خود نہیں کہا سکتے ہیں حقیقہ وہ صدقہ ہے جو آپ خود کہا سکتے ہیں اور یہ بھی اس کے جو بندہ استطاعت رکھتا ہے جو غریب آدمی ہیں وہ عام صدقہ کرتے ہیں حقیقے کی جگہ جب بعد میں کبھی توفیق ہو جب اس کے بعد پیسہ آ جائے وہ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی اب ہم جوانی میں کر لیں مارا بچپن میں نہیں ہوا باتہ ضرور کریں کرنا چاہیے ٹھیک ہوگی جزاکم اللہ